جی احمدی دوستو جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ جماعت احمی دیا مرزا صاحب کی لکھی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں رکھتی مرزا صاحب کی اپنی تحریر پر کی بات نہیں مانتی یہ اس کا سب سے بڑی میں نے آپ کو نشان جو تھا وہ یہ بتایا تھا کہ مرزا صاحب کی تاریخ پدائش کے سرسلے میں کہ مرزا صاحب بقول ان کے اپنے اٹھارہ سو انتالیس اور چالیس میں پیدا ہوئے لیکن جماعت احمدیہ کا اسرار ہے کہ مرزا صاحب اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی اپنی کلم جو ہے وہ یہ تحریر کر رہی ہے میں مرزا صاحب کی کتاب کتاب الوریہ جو کرغانی خزائن کی جلد نمبر تیرہ ہے اس سے آپ کو یہ ان کی تحریر جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں مرزا صاحب حاشیہ کے اندر صفحہ نمبر ایک سو ستتر کے اوپر لکھتے ہیں اب میرے ذاتی سوانی میں کہ میری پدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اس پہ وہ نشان دیتے ہیں کہ مطلب ایک مزید یاداشت کے لیے کہ مطلب وہ کیسے اور اس وقت کیا تھا واقعہ اہم واقعہ کیا ہے نوٹ میں تمام پیدا ہوا تھا تمام کے معنی ہوتے ہیں کہ مطلب جو جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں میں تمام پیدا ہوا تھا ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی وہ چند روز کے بعد فوت ہو گئی تھی میں خیال کرتا ہوں کہ اس طرح خدا تعالی نے انسیت کا مادہ مجھ سے باقل لیہ لگ کر دیا کہتے ہیں میں اٹھارہ سو ستاون میں سولہ برس کا یا سترمیں برس میں تھا اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا یہاں پہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ ازادی ہے اس وقت مرزا صاحب کی عمر جو ہے بقاول ان کے وہ سولہ یا سترمیں سال میں تھی یہ اٹھارہ سو ستاون کی بات ہے اور کہتے ہیں کہ میرے ابھی نہ تو داڑی اور مونچ جو ہے بال ابھی مطلب میرے چہرے پہ نہیں آئے تھے اور یہی وہ چیز ہے مطلب یہ اٹھارہ سو ستاون جب مرزا سلطان احمد کی پدائش ان کے ہاں ہوتی ہے مرزا صاحب کا پہلا بیٹا جو ہے سلطان احمد وہ بھی اسی سال میں پیدا ہوتا ہے جب یہ سولہ سترہ سال کے تھے اب یہ مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کی تحریر ہے اور جیسا کہ انہوں نے نوٹ میں لکھا کہ میں توام پیدا ہوا تھا یعنی جڑواں پیدا ہوا تھا میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے بارے میں مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک کتاب تریاق القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ میرا تمام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے اور جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت وہ جس دائی نے ان کو پیدا کیا تھا اس کی جو شہادت ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر تاریخ ہے اور یہ ان باتوں میں جماعت احمدیہ بہت آگے رہتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ تحریری سرٹیفکیٹ جو پداش کا ہے وہ ہے تو اس کو کیوں نہیں انہوں نے اپنے کسی جگہ پہ بھی ظاہر کیا آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ ایسی چیزیں ہمیشہ ان سے گم ہو جائے کرتی ہیں جس طرح وہ الہامات کی دائیری گم ہو گئی تھی اور بعد میں وہ ملی اور پھر گم ہو گئی اور پھر وہ ملی یہ چیزیں ان کی یہ صاف بیان کرتی ہیں کہ مرزا صاحب اپنے ہاتھ سے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس میری پداش کا سرٹیفکیٹ بھی ہے جس دائی نے مجھے پیدا کیا تھا اور وہ خود لکھتے ہیں اپنے کلم سے کہ میں اٹھارہ سو انتالیس اور چالیس میں پیدا ہوں گا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے سلسلہ یہ کہ ان کے صاحب زادے تیس اکتیس سال کے بعد آپ اندازہ کریں تیس اکتیس سال کے بعد یہ اٹھارہ سو غالباً انتالیس میں آکے اس کی تحقیق شروع کرتے ہیں کہ جی یہ کیوں اور اس تحقیق کی ایک وجہ ہے مرزا صاحب کے اٹھارہ سو پینتیس سن پداش بنانے کی ایک وجہ ہے اور وہ ہے ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش ہوئی لیکن یہ میں بات میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ ایسے کیجئے سیرت المہدی کے حصہ سوم کے اندر جو اس کے صفحہ نمبر پیچھتر ہیں اس پہ آپ دیکھئے تو انہوں نے ایک بقیدہ چارٹ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ مرزا بشیر احمدہ میں کمرو لمبیہ جو سیرت المہدی کے مصنفوں لکھتے ہیں کہ بعض اندازوں کے لحاظ سے آپ کی پداشت کا سال اٹھارہ سو چالیس بنتا ہے اور بعض کے لحاظ سے اٹھارہ سو اکتیس تک پہنچتا ہے اور اسی لئے یہ سوال ابھی تک زیر بحث چلا آیا ہے کہ صحیح تاریخ پداش کیا ہے احمدی دوستو یہ بڑی عجیب سی بات ہے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ سوال زیر بحث چلا آیا ہے کہ اصل تاریخ پداش کیا ہے مرزا صاحب اپنی تاریخ پداش اصل اپنی کتاب البریہ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اٹھارہ سو انتالیس چالیس ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ زیر بحث چلا آ رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ زیر بحث وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں کتے ہی طور پر کوئی علم نہ ہو جب کہ پیدا ہونے والا شخص اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ میں جنوہ پیدا ہوا میرے ساتھ میری ایک بہن تھی اور میرے پاس اس چیز کا سرٹیفکیٹ موجود ہے جس دائی نے مجھے پیدا کیا کہ ہم دونوں بہن بھائی کٹھے پیدا ہوئے تھے تو اس پہ تاریخ ہے اس کو نہیں یہ جان رہے مرزا صاحب کی اپنی کلم کی تحریر کو نہیں مانا جا رہا یہ کہا جا رہا ہے سوال ہے اس میں راز کیا ہے اس میں راز یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم جو تھے انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کی عمر کتنی ہوگی وہ کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں لکھتے ہیں یہ اب غور کیجئے گا اس کے اوپر جس کی وجہ سے یہ سارا چکر انہیں چلانا پڑا اور یہ سب کچھ ان کو یہ کرنا پڑا یہ صرف اس وجہ سے ہوا یہ تاریخ پدائش ان کی تبدیل کرنی پڑی بدلنی پڑی اور مرزا صاحب کی تحریر کو جھوٹا انہیں کہنا پڑا بلکہ مرزا صاحب کو دوسرے لفظوں میں یہ جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کو نہیں پتا آپ کب پیدا ہوئے تھے آپ نہیں جانتے نہ وہ دائی جانتی جس نے آپ کو پیدا کیا ہم جانتے ہیں کہ آپ کب پیدا ہوئے اس کا فیصلہ آپ ہمیں کرنے دیں ہم بتائیں گے دنیا کو کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے آپ کی نہ وہ دائی بتا سکتی ہے میڈ وائف جس نے آپ کو پیدا کیا تھا نہ آپ بتا سکتے ہیں وہ ہم بتائیں گے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اردو میں فرمایا کہ میں تری عمر کو بڑھا دوں گا عمر کو بھی بڑھا دوں گا یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی انیس سو سات سے چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہے گئے ہیں یہ ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک عمر میرے اختیار میں ہے یہ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو یہ الہام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دشمن جو یہ کہتا ہے کہ تو جولائی انیس سو سات سے صرف چودہ مہینے تک میں اس کو کہتے ہیں بڑھاؤں گا یہ اللہ کہہ رہے ہیں اب آپ غور کیجئے اس کے آگے کیا لکھتے ہیں مرزا صاحب اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے ایک جو مرید تھے عرب صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں پڑیالہ سے آیا ہوں ڈاکٹر عبدالحکیم نے پیش گوئی کی ہے کہ آپ جو ہیں اگست انیس سو سات تک فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ نہیں میں تیری عمر بڑھاؤں گا اور وہ دشمن جو کہتا ہے کہ تُو اتنی تیری عمر رہ گئی ہے میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا تاکہ یہ دشمن کو پتا چلے کہ میں خدا ہوں اور یہ ہر چیز میرے اختیار میں اب آپ اندازہ کر لیں اس چیز کے اوپر کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میری عمر یہ ہے مرزا صاحب کی جماعت کے لوگ فرما رہے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب کو نہیں پتا کہ مرزا صاحب کب پیدا ہوئے نہ اس پیدا کرنے والی دائی کو پتا کہ مرزا صاحب کب پیدا ہوئے یہ ہمیں پتا ہے سیرت المہدی کے اندر اتنا لمبا انہوں نے چارڈ بنایا جہاں اٹھارہ سو اکتیس سے لے کر اٹھارہ سو چالیس تک چلتے ہیں اب مرزا صاحب کی اگر عمر اٹھارہ سو پینتیس مانی جائے تو ان کی یہ شرمندگی ندامت یہ کم ہوتی ہے ہاں جی مرزا صاحب جو تھے وہ اپنی عمر کے لحاظ سے جتنی عمر کہی گئی لیکن اللہ نے کہا میں اسی سے تیری عمر میں دو چار سال زیادہ یا کم رکھوں گا مرزا صاحب اگر آپ اندازہ کر لیں کہ اٹھارہ سو چالیس میں پیدا ہوئے ہوں اور انیس سو آٹھ میں فوت ہوئے ہوں تو مرزا صاحب کی عمر سکسٹی ایڈ بنتی ہے اور اگر انتالیس میں پیدا ہوں تو سکسٹی نائن بنتی ہے اب یہ ایک ایسا دھچکہ ہے ان کے لیے دو چار کا بھی جو وہ تھا فرق وہ اس سے بھی اگر کر لیں تو مرزا صاحب جو تھے وہ بہتر تہتر تک پہنچتے تھے چوہتر تک پہنچتے تھے لیکن مرزا صاحب وہ بھی نہیں پہنچ سکے تو اب اس تمام اپنی ندامت جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ انہوں نے یہ سلسلہ اٹھارہ سو پینتیس کیا میرا سوال صرف یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کی تحریر جو ہے صورت کتاب البریہ کے اندر اٹھارہ سو انتالیس چالی آپ اسے کیوں نہیں مانتے ہیں جماعت امدیہ کیوں اس کا انکاری ہے اور اس دائی کی سرٹیفکیٹ کے آپ کیوں منکر ہیں آپ مرزا صاحب کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ آپ مرزا صاحب کو اپنا سچا نبی مانتے ہیں تو ان کے اس سچ کو بھی قبول کیجئے کہ وہ اٹھارہ سو انتالیس چالیس میں پیدا ہوئے آپ کیوں مرزا صاحب کو جھوٹا کہہ کر میری اس بات کو سچ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب واقعی جھوٹے نبی تھے مرزا صاحب جھوٹے مدعی تھے مرزا صاحب کا کسی قطعی اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا مرزا صاحب کا ہر سلسلہ جھوٹ پر مبنی تھا اور یہ ایک سلسلہ ان کا اپنا من گھڑت سلسلہ تھا ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کا شکریہ مرزا صاحب کیا